ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا بلند اور صاحبِ عظمت و جلال ہے زمین و آسمان کی مخلوقات اور ان کے سائے خاصتہ نہ خاصتہ صبح و شام اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ کوئی مثال اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں وہ عظیم اخلاق اور اچھی عادات والے ہیں اور اللہ کی عظمت و قبریائی بیان کر کے اس کی قربت اختیار کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں ان پر ان کے اصحاب پر آل پر ان کی بہتر طریقے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک صبح و شام ہوتے رہیں درود و سلام نازل ہو اما بعد مسلمانوں اللہ کا کما حق ہو تقویٰ اپنائیے اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کیجئے جنہیں نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ گنا جا سکتا ہے اور اللہ صاحب رفعت و جلال کا یہ قول یاد کیجئے اس کا فرمان ہے ترجمہ اے ایمان والوں اللہ تعالی سے اتنا ڈروں جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا مسلمانوں بلا شبہ صاحب جلال اور مقدس نام والے اللہ کی تعظیم ہی بندگی کے اصول کی اصل ہے اللہ پر ایمان تعظیم و توقیر پر مبنی ہے ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اور نہ دین استوار ہو سکتا ہے مگر جبکہ دل اللہ رب العالمین کی تعظیم سے پر ہو اور آدمی جتنا زیادہ رب کی معرفت میں بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی تعظیم و توقیر کرتا جاتا ہے یہ روح العمین جبریل علیہ السلام ہے رب کے پاس ان کی کیفیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو کہا میں عصرہ کی رات ملعہ علیہ سے گزرا اور جبریل اللہ کی خشیت سے وہ سیدھا کپڑوں کی طرح تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر اور خشیت سے پرانے کپڑے کی طرح جہاں تک مکرم فرشتوں کی بات ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہو وحی کہتا تو حیبت سے کانپ اٹھتے اور ان پر غشی کی کیفیت تاری ہو جاتی پھر جب گھبراہت ان کے دلوں سے زائر ہو جاتی تو وہ کہتے تمہارے رب نے کیا کہا ارش ڈھونے والے فرشتے اپنے قریبی فرشتوں سے کہتے حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اپنے خالق کے تین تعظیم کو بتلایا کہ ساتوں آسمان کے درمیان چار انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں مگر ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور جہاں تک اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو جب انہوں نے اللہ کو کما حقہو جان لیا تو اس کی کما حقہو تعظیم کی اور اپنی قوموں کو اس کی خشیت اور اس کے عذاب و سزا سے خوف کرنے کی دعوت دی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا عقیدہ نہیں رہتے یعنی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی کما حقہو تعظیم نہیں کرتے اس نے تمہیں ترہ ترہ سے پیدا کیا ہے تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے اوپر ترے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آسمانوں کو قیامت کے دن سمیتے گا پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جابر لوگ متکبر لوگ پھر زمین کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جابر لوگ اور متکبر لوگ اللہ کا فرمان ہے تجمہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تو امار میں اور آق لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے صحیح ہے نمی ہے ایک یہودی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد اللہ تعالی آسمانوں کو قیامت کے دن ایک اونگلی سے پکڑے گا اور زمینوں کو ایک اونگلی سے پکڑے گا پہاڑوں اور درختوں کو ایک اونگلی سے پکڑے گا پانی اور مٹھی کو ایک اونگلی سے پکڑے گا اور بقیہ تمام مخلوقات کو ایک انگلی سے پکڑے گا پھر انہیں ہلائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عالم کی بات سن کر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہسے اور پھر آپ نے یہ آیات پڑھی اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیتی نہیں کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاپ اور پرتن ہیں جسے لوگ اس کا شریک بنائیں سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے ہر روز وہ ایک شان میں ہے وہ ایک گناہ کو ماف کرتا ہے مسئبت کو دور کرتا ہے سطین کو مالدار کرتا ہے گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے مریض کو شفا دیتا ہے مسئبت زدہ کو مسئبت سے نجات دیتا ہے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے مظلوم کی مدد کرتا ہے لفظش کو ماف کرتا ہے کسی کی سطر پوشی کرتا ہے ڈڑے ہوئے کو معمون کرتا ہے ترازو کو پس کرتا ہے اور بلند کرتا ہے اس کے پاس دن سے پہلے رات کا عمل اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے اس کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے پھول دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوقات کو جلا دے اس کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے خرج کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی صبح و شام وہ سخاوت کر رہا ہے تم دیکھتے ہو کہ اس نے جب سے مخلوقات کو پیدا کیا کتنا خرج کیا لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں اس سے کچھ کم نہیں ہوا اور حدیث قدسی میں ہے رب جللہ جلالہو کہتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارا پہلا اور آخری اور ان سو جن ایک زمین پر کھڑے ہوں پھر مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے پاس موجود چیزوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وہ اللہ صاحبِ جلال و اکرام ہے اپنے عرش پر مستوی ہے اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اپنی مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے ان کے افعال و حرکات دیکھتا ہے ان کے باطن کا ویسے ہی مشاہدہ کرتا ہے جیسے ان کے ذاہی کا مشاہدہ کرتا ہے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا فرمان ہے ساتو آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کے تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیسگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے وہ صاحب جلال و اکرام اپنی روحویت میں عظیم ہے اپنی علوہیت میں عظیم ہے اپنے اسماؤں صفات میں عظیم ہے اپنی بادشاہت اور تخلیق میں عظیم ہے اپنی حکمت اور رحمت میں عظیم ہے اپنی مخلوقات کے معاملات کی تدبیر کرنے میں عظیم ہے اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے میں عظیم ہے اور وجود میں موجود ہر ایک عظمت اپنے خالق اور اس مدبر کی عظمت پر دلالت کرتی ہے ابو القاسم اسبحانی رحمہ اللہ نے کہا عظمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کے مقابل مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ نے اپنی مخلوقوں کے درمیان بھی عظیمت پیدا کی ہے جس کے ذریعے بعض بعض سے عظیم ہوتے ہیں لوگوں میں بعض مال سے عظیم ہوتے ہیں بعض فضل سے عظیم ہوتے ہیں بعض کسی علم سے عظیم ہوتے ہیں بعض کسی ابتدار سے عظیم ہوتے ہیں بعض حشمت سے عظیم ہوتے ہیں مخلوق میں سے ہر ایک ایک سے الگ کسی ایک مفہوم میں عظیم ہوتا ہے اور اللہ عز و جل تمام احوال میں عظیم ہے تو جس نے اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ کو جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناغوار ہو کسی ایسی معصیت کا اعتقاب نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں کیونکہ وہ ہر نفس پر اس کی کمائی کے ساتھ نگرا ہے مسلمانوں ایمانی بھائیوں مخلوق چاہے اللہ کی جتنی بھی تعظیم کر لے لیکن وہ اس کے جلال کے شایعہ نشان تعظیم کرنے سے آجیز ہی رہیں گے اللہ کا حق سب سے عظیم اور اس کی قدر سب سے بڑی ہے لیکن مومن اس سلسلے میں اپنی استطاعت بھر کوشش کرتا ہے اور عظیم پاک اللہ اس کی کوشش شکور آئے گا نہیں جانے دیتا اور نہ اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے اور اس کے کم عمل پر بھی بڑا سے بڑا اور بھرپور بدلا دیتا ہے اور وہ سب سے بڑی چیزیں اور وہ سب سے بڑی چیز جو بندوں کو اللہ کی عظمت کے حساس پر مدد دیتی ہے وہ اللہ کے عظیم اسماء اور جلیل صفات میں تعمل اور اس کی آیتوں اور مخلوقات میں غور و فکر ہے جو اپنے خالی کی عظمت اور بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے کے کمال پر دلالت کرتی ہیں اللہ کا فرمان ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس میں سب آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا ہے فراش پر قائم ہوا وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاصے خالق ہونا اور حاکم ہونا بری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے اللہ پر مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے ان کے اندر موجود آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس سے آپ بھی مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابر کا تعریف اللہ کے لیے ہے وہ ایسی تعریف جیسی ہمارے رب کے جلال اس کی عظمت اور کمال کے شایعان شان ہو میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں ان پر ان کی آل پر اور اس پر جو ان کے طریقے اور راستے پر چلے درود و سلام نازل ہو اما بعد مسلمانوں بلا شبہ جو اللہ کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حدود کے پاس رکے گا اور اس کی مخالفت کی جرت نہ کرے گا کیونکہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال اس کی حرمتوں کی تعظیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال اس کی حرمتوں کی تعظیم اس کے عمروں نہیں کیاگے سپردگی اور اس کی شریعت کے سامنے تسلیم کا تقاضہ کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے یہ سن لیا اور اب سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرو اس کے دل کی پرہزگاری کی وجہ سے یہ ہے شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور یہ ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ نے دین کے عمور میں سے حکم دیا ہے ان شعائر میں سب سے عظیم وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان سے خاص طور سے بیان فرمایا ہے جیسے حرمت والے مہینوں اور حرمت والے شہر کی تازیم اور اس سے متعلق جو حج اور عمرہ کے مناسق و شعائر ہیں جیسے تواف، سعی، وقوف عرفہ، من امیرات گزارنا اور رمی جمرہ اور ان تمام کو پروکار بناتا ہے تو حید کا شعار اور اس کی روح لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمات لکا والملک لا شریک لک مسلمانوں اللہ پاک نے مکہ کو بقی اثاروں شہروں سے خاص کیا ہے اسے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے خرمت والا بنایا ہے اللہ سبحانہ نے اسے اپنی طرف منصوب کیا اس کی شان بڑھانے اور اس کے درجے کو پروکار بنانے کے لیے اللہ صاحب عزت نے کہا مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت مرالہ بڑھایا ہے اور اللہ جلالہ نے اسے دردناک عذاب چکھانے کی وجہ سنائے جو اس کے حرم کے امن کو ثبوتاز کرنا چاہے اور اس کے اندر معصیت کا ارادہ کرے اللہ کا فرمان ہے جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہاد کا الہاد کا ارادہ کرے ہیں اسے دردناک عذاب چکھائیں گے پھر اس کی کیا حالت ہوگی جو اپنے جرم میں لگا ہوا ہو اس کا معاملہ سنگین ہے اس کی وعید بہت شدید ہے اور وہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوظ ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مبغوظ تین ہیں اور ان میں سے ذکر کیا حرم میں الہاد کرنے والا یعنی ایسا ظالم جو معصیت کا ارتکاب کر کے حق و عدل سے پھرنے والا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ امت تب تک بخیر رہے گی جب تک مکہ کی حرمت کی تازیم کرتی رہے گی اور جب تک کعبہ کی تازیم کرتی رہے گی مسند امام احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک بخیر رہے گی جب تک اس کی حرمت کی کما حق تازیم کرتی رہے گی جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دے گی اور اسے زائے کر دے گی تو حلاق و برباد ہو جائے گی اس عظیم شعیرے کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اللہ کی تحید اور اس کی اطاعت سے رفق نرمی اور سکینت اختیار کر کے ہدایات اور نظام کی پاسداری بجا لاکر اور فنسک لڑائی اور جھگرے سے دور رہ کر مشاعر مقدسہ کی حیبت کا شعور رکھا جائے ان مشاعر مقدسہ میں گروہی اور سیاسی نارا بازیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں یہ تو بکثرت اللہ کے ذکر استغفار اور دعا کے لیے بنائی گئی ہے اللہ کا فرمان ہے جب تم عرفات سے لوٹو تو مشاعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ تم جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جیسے جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالی سے طلبے بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو میرا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بیت اللہ حرام کے حاجیوں اللہ کی اپنے مومن بدوں پر نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو مسخر کرتا ہے جو اس کی خدمت دیکھ بھال اور نگہ داشت کرتے ہیں اللہ پاک نے بلاد حرمین شریفین مملکت سعودی عرف کو اس سے شرفیاب کیا اس نے اسے بخوبی انجام دیا اپنی ساری کوششیں لگا دی اپنے آلات اور سامانوں کو لگایا اور آسانی راحت امن اور سلامتی کے سارے اسباب مہیا کیے اللہ پاک خادم حرمین شریفین ان کے امین ولی احد کو اس پر بہتر بدنوں سے نوازے جو وہ خاص دھیان دے رہے ہیں اور حجاج و معتمرین کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ اس ملک کے امن و امان شوقت اور خوشحالی کو مدام کرے پھر مسلمانوں جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے اللہ صاحب عزت نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسی ہی رحمتیں بھیج جیسے تُو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر رحمتیں نازل کی بلا شبہ تُو قابل حمد اور صاحب عزمت ہے اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی برکتیں اتار جیسے تُو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر برکتیں اتاری بلا شبہ تُو قابل حمد اور صاحب عزمت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ سارے صحابہ اور تابین سے اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیرمی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے افو کرم اور جودو سخاصے اے ارحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر شرک اور مشرکین کو رسوہ کر دین کے حکام کی حفاظت کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیات تمام ملکوں کو خوشحالی اور فارغ البالی میں پر امن و پرسکون بنا دے اے ہیو یا قیوم اے ہیو یا قیوم ہم تیری رحمت کی دوہائی دیتے ہیں اے ہی اللہ ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ غمزدہ مسلمانوں کو کشیاتگی دے پریشان ہر لوگوں کی پریشانی دور کر گرزاروں کے قرض ادا کر ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہر جگہ اپنی رحمت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے حوال درست کر اپنی رحمت سے اے رحم الرحمین اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے اے اللہ ان کے لیے اچھے مشیر کر مہیا کر جو انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلائیں اے اللہ ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں بھلائی ہو اے اللہ تمام مسلمانوں کے حدمرانوں کو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اے اللہ تیرے گھر کے حاجوں کی جو بھی خدمت کریں ان کی میزان کو بھلائیوں سے بھاری کر دے ان کی عمل میں برکت دے اور اس سے تو راضی ہو جائے رب العالمین اے اللہ اس سے تو راضی ہو جائے اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے ہر مریض کو شفا دے اور ہماری ان مرادوں کو پوری کر جو تیری رضا کا باعث ہوں اے اللہ اپنے حرمت ملے گھر کے حاجوں کی توفیق قیاب کر اے اللہ توفیق قیاب کر ان کا حج قبول کر اور ان کے بقیہ مال قبر کر اے اللہ ان کو ان کے حلو حیال تک صحیح سالی فائدے کے ساتھ لوٹا اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہمارے سپاہیوں کو غلبہ عدا کر اے اللہ تو اپنے ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دے اے قوی عزیز اے زلجلال علیہ وآلہ کرام پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اسی سے جو مشک بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے موسیقا